سوارتھی یعنی کی سوہم کا عرث جو انسان سوہم کا عرث جاننا چاہتا ہے جو خود کو سمجھنا چاہتا ہے کیا وہ انسان آپ کی نظر میں گلت ہے ہم جب بھی کسی کو سوارتھی کہتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ وہ آدمی سوہم کا عرث سمجھنا چاہتا ہے تو پھر وہ گلت کیسے ہوا سوارتھی شہر دنیا کی نظر میں سماج کی نظر میں ایک الگی نظریے سے سمجھا جاتا ہے اکثر ہم اپنے آس پاس ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو سبحاؤں سے تو بہت اچھے پرتیت ہوتے ہیں یعنی کہ سب لوگوں کی مدد کرتے ہیں سب سے اچھا ویبار رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ جو سبحاؤں کے اچھے ہوتے ہیں دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہ دکھی بھی زیادہ رہتے ہیں اور جو لوگ سوارتی ہوتے ہیں وہ فلتے فولتے چلے جاتے ہیں تو ایسے میں پرماتما کی ستہ پر انگلی اٹھانا نسجت ہے لیکن اگر یہ ستہ ہے تو ہمیں کون سا مارگ اپنانا چاہیے کیا ہم بھی دوسروں کے جیسے بن جائیں پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ یہ مانتے ہیں کہ اچھے لوگ جیون میں بہت دکھی رہتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کا ستہ کیا ہے اگر ہم اس کے پیچھے کا ستہ نہیں جانیں گے نہیں پہچانیں گے تو کہیں نہ کہیں ہمارا اب چیتن من بھی برائی کی طرف جھک جائے گا اس لیے اپنے من میں ایسے وچار پنپنے سے پہلے اس بات کی پوری سچائی پورا نشکرش نکال لیں تاکہ بھوشے میں آپ کو اپنے اچھے ہونے پہ پستاوا نہ ہو دکھ نہ ہو آج کی جو بودھ کہانی میں آپ کو سنانے والا ہوں اس میں آپ کو پانچ ایسے طریقے پتہ چلیں گے جس کے مادھیم سے اگر آپ کرم کرتے ہیں تو آپ اچھے کرم بھی کر پائیں گے اور دکھی بھی نہیں ہوں گے ایک گاؤں میں آنند نام کا ایک یوگ رہتا تھا اس کا بھرا پورا پریوار تھا اس کے دو بچے تھے اس کی پتنی تھی لیکن اس کے ماتا پتہ دنیا سے چل بسے تھے اس لیے پورے پریوار کی جمعہ داری اسی کے کندوں پر تھی بچے اپنی پڑھائی کرتے تھے اور اس کی پتنی اپنے گھر گھرستی کے کاموں کے ساتھ گائیں بھیس بکری اتیادی کا دودھ بیچ کر اپنا گھر چلاتی تھی اور آنند بہار میں پتھر توڑنے کا کام کرتا تھا بہت ہی محنت بھرا کام تھا پورے دن کام کرتا تو رات کو تھک کر گھر پر واپس لوٹتا لیکن اتنی محنت کرنے کے بعد بھی اگر آنند کو گاؤں کا کوئی بھی آدمی مدد کے لیے بلاتا تو آنند کبھی بھی منع نہیں کرتا تھا اس کے جیون کا ایک ہی صدحان تھا اگر میں دوسروں کی مدد کروں گا تو پرماتما میرا ساتھ دیں گے پرماتما میرا ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دیں گے آنند اپنے اس صدحاند کا پارن بھوتی کڑائی کے ساتھ کرتا تھا اس صدحاند پر اتنا وشواس کرتا تھا کہ اگر کوئی بھار کا آدمی اس سے مدد مانگ لی تو وہ اپنے گھر کا کام بھی عدورت چھوڑ کر اس آدمی کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتا تھا جس کی وجہ سے اسے اس کی پتنی بہت پریشان رہتی تھی وہ اکثر آنند کو سمجھانے کی کوشش کر دی تھی کہ سب سے پہلے اپنا کام کرو اپنے پریوار کو دیکھو دو دو بچے ہیں ہمارے اور پھر بھی تم دوسروں کے کام کرنے میں لگے رہتے ہو ارے اپنے گھر کو تو سنبھالو اپنا گھر سنبھال نہیں رہے دوسروں کی مدد کرنے چلے ہیں اور جب ایسی ایسی باتیں آنند کے کانوں میں پڑتی تو اس کے اجزے میں کاٹا چھوڑنے لگتا تھا اور ان دونوں میں لڑائی جھگڑے شروع ہوتا تھے اکثر انہیں لڑائی جھگڑے کا یہی سب سے بڑا کارن ہوتا تھا لیکن نہ تو آنند اپنے آپ کو بدل پایا اور نہ ہی اس کی پتنی نے اس کو سمجھانا کا بھی بند کیا اسی وجہ سے آرے دن ان کے گھر میں کلیش ہوتا رہتا تھا جہاں تک اس گاؤں والوں کی بات تھی تو وہ آنند کے سبحاؤں کو جانتے تھے اور وہ جان بوچھ کر جو کام آسان بھی ہوتے تھے جو ان کے سامرتے میں بھی ہوتے تھے اس کام کے لیے بھی وہ آنند کو بلاتے تھے تاکہ انہیں کم محنت کرنی پڑے کہنے کا عرض یہ ہے کہ گاؤں والے آنند کی اس سشتہ چاری کا فائدہ اٹھاتے تھے لاب اٹھاتے تھے اور سب پیچھے سے اس کا مجاک اڑاتے تھے اسے بیوکو کہتے تھے ایسا ہی سمیں بیٹتا رہا اور ایک جن آنند کی پتنی بہت زیادہ بیمار پڑ گئی آنند سے جو کچھ بھی سیوہ ہو سکتی تھی اس نے وہ سب اپنی پتنی کے لیے کیا اس نے گاؤں کے ویعت تو بلا کر اپنی پتنی کی جاج کروائی لیکن یہ روک اس ویعت کی پکڑ کے باہر تھا اس لئے اس ویعت نے کہا کہ تم اپنی پتنی کو نگر میں جا کر کسی بڑے ویعت کو دکھاؤ تو تمہاری پتنی کی جان بس سکتی ہے جلد سے جلد نگر پہنچنے کی ویوستہ کرو نہیں تو تمہاری پتنی کے پران سنکٹ میں ہو جائیں گے یہ سن کر آنند کے پیرو تلے جمین کھسک گئی اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی پتنی کے پران سنکٹ میں ہے وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی سادھاران سا روک ہوگا اس کا علاج ہو جائے گا لیکن جب اس نے ویعت کی یہ بات سنی تو وہ گھبرا رہا اب پتنی کو نگر تک کیسے لے کر جائیں کیونکہ اس کے پاس اتنا دھن نہیں تھا کہ وہ اپنی پتنی کے لیے گھوڑا گاڑی کر کے اس میں اپنی پتنی کو لٹا کر نگر میں لے جا سکے اس کی پتنی کی حالت بلکل چلنے لائق بھی نہیں تھی اس لئے اسے نگر پہنچنے کے لیے کسی گھوڑا گاڑی کی ضرورت تھی سہیوک سے اس کے پڑوسی دھنمو کے پاس ایک گھوڑا گاڑی تھی وہ اکثر ویپار کے لیے اپنی گھوڑا گاڑی نگر میں لے کر جایا کرتا تھا اسی لئے آنند کے من میں وچار آیا کی میں دھنمو کی گھوڑا گاڑی لے سکتا ہوں میں دھنمو کی اتنی مدد کرتا ہوں کبھی اس کے کام کو نہیں ٹالتا تو وہ تو میرے کام کو کبھی منہ ہی نہیں کر سکتا اور یہی سوچ کر وہ گھوڑا گاڑی لینے کے لیے دھنمو کے پاس پہنچ جاتا ہے لیکن دھنمو بہت ہی چالاک انسان تھا وہ بینہ کرائے کے اپنی گھوڑا گاڑی اپنے سگے سمبندیوں کے لیے بھی نہیں لے جاتا تھا تو آنند کی تو دور کی بات رہی جب آنند نے اس سے گھوڑا گاڑی کے بارے میں پوچھا تو اس نے یہ کہہ کر اس کا یہ کام تال دیا کہ میرے گھوڑے بہت زیادہ بیمار ہے شاید بچ بھی مشکل سے پائیں گے پانچ جنوں سے وہ کچھ نہیں کھا رہے ہیں ایسے میں بیچارہ گھوڑا گاڑی لے کر کہاں نگر تک پہنچ پائے گا ہاں اگر تم کچھ دھن کی ویبستہ کر سکتے ہو تو میں اپنے ایک مطر کی گھوڑا گاڑی تمہارے لیے منگوا سکتا ہوں یہ سن کر آنند پہشان اور چنتیت ہو گیا کیونکہ اس کے پاس دھن تو تھا ہی نہیں اس کا مطلب اس کی پتنی بڑے نگر میں وید کے پاس علاج کے لئے پہنچی نہیں پائے گی جن بھرے ہوئے وچار لیے جب آنند واپس آ رہا تھا تو اس نے ایک دل دھیلا دینے والا درشیہ دیکھا اس نے دیکھا کہ دھنمو کے گھوڑے جو دھنمو کے انسار بیمار تھے اور کچھ بھی نہیں کھا رہے تھے وہی گھوڑے گاؤں کا ایک یوگا اس کی بھار سے کھول کر بھار لا رہا تھا اور گاڑی میں اس کو جوت رہا تھا یہ دیکھ کر پہلے تو آنند کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس کے بعد جب آنند نے اس یوگ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ دھنمو نے یہ گھوڑا گاڑی اسے قرائے پر دی ہے یہ سن کر آنند کا دل ٹوٹ گیا اس نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا سب سے اچھا مطر دھنمو اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے حالانکہ اس بات پر دکھی ہونے کا وقت نہیں تھا اس لئے آنند وہاں سے جلدی سے لڑ جاتا ہے اور گاہوں کے ایک ہی سیت کے پاس جا کر کچھ دھن اڑھا لے کر دھنمو کو دے لیتا ہے دھنمو اپنے مطر کی گھوڑا گاڑی منگوا دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنی پتنی کو ویت کے پاس نگر میں لے جاتا ہے جب اس کی پتنی کا علاج چل رہا تھا تو آنند یہی سوچ رہا تھا کہ وہ دن تھا جہاں دھنمو کی بیٹی بیمار ہو گئی تھی اور دھنمو یہاں پر نہیں تھا تو میں پوری راج ویت جی کے پاس اس کے لئے بیٹھا رہا تھا اس کی دیکھرے کی تھی اس کی سیوا کی تھی اتنے دنوں تک دھنمو نہیں آیا تھا تم میں ہی اس کے پریوار کی دیکھرے کیا کرتا تھا ہائیک ایسا درباگیا ہے یہ جس کے لئے میں نے اتنا کچھ کیا اس نے ایک گھوڑا گاڑی دینے سے مجھے منع کر دیا اور وہ بھی تب جب میری پتنی زندگی اور موت کے ساتھ کھیل رہی تھی کچھ دیر بعد دیکھ بھار آگر آنند کو ایک بہت بری خبر دیتے ہیں وہ آنند کو بتاتا ہے کہ اس کی پتنی کو کر کر رو گھو چکا ہے اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے اس کے پاس کچھ سمیں ہی شیش بچا ہے یہ سن کر آنند دکھی ہو کر وہی جمین پر بیٹھ گیا اس کی پوری دنیا اجڑنے والی ہی تھی اور اسے کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کچھ سمیں بعد اس کی پتنی چل بسی اور اب دونوں بچوں کی ذمہ داری اس کے کندوں پر آ گئی تھی لیکن یہاں پر آنند کے سارے صدیان ٹوٹ چکے تھے اس کے سارے بھرم ختم ہو چکے تھے اب اس کے دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ اچھا کرم کرنے سے پرماتما ساتھ نہیں دیتا بلکہ برے لوگ پلتے فولتے ہیں اور اس بات کا میں سب سے بڑا گواہ ہوں یہ بچار اکثر اس کے دماغ میں چلتے رہتے تھے اور اسی وجہ سے اس کا من دھیے دیے سنیاس تھو گیا دیر تنیا سے دور اٹ گیا اور ایک دن ایسا بھی آیا جب وہ اپنے بچوں کو اپنے رشتداروں کے پاس چھوڑ کر دیر دنیا کو تیار کر ایک سنیاسی بننے کے لیے بہر سے نکل پڑا اس نے گاؤں میں کسی کو کچھ نہیں بتایا کسی کو نہیں پتاتا کی آنند اچانک کہاں گایا ہو گیا ہے سنیاس کی دکشہ لینے کے لیے وہ ایک بہت بکشو کے پاس پہنچتا ہے بہت بکشو اس سمیہ دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے دھیان سے باہر آنے کے بعد وہ بڑے دھیان سے آنند کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور اس سے سنیاسی بننے کا قادم پوچھتے ہیں اس پر آنند انہیں اپنی پوری آب بیٹی سنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مہاتمہ اس دنیا سے مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا میرا من اس دنیا سے درپت ہو چکا ہے جب اپنے دوستوں نے ہی میرا ساتھ نہیں دیا تو اس دنیا میں رہنے کا کیا مطلب اور اسی وجہ سے میں سنیاسی بننا چاہتا ہوں یہ سننے کے بعد بہت بچوں نے اپدیش دینا شروع کیا انہوں نے کہا کہ یاد رکھنا بیٹا جیون سے ورکت ہو کر سنیاسی بننا تمہیں پر آنند تک کبھی نہیں پہنچا سکتا پر آنند تک کبھی نہیں پہنچ سکتے تم دنیا سے اپنے مند پر ایک بوجھ لے کر ورکت ہوئے ہو تم دنیا سے پرماتما کی خود کرنے کے لیے ورکت نہیں ہوئے ہو اس برم میں کبھی مت رہنا تم سنسار سے ورکت ہوئے ہو کیونکہ اس انسان نے تمہیں دھوکہ دیا ہے ایسا تمہیں لگتا ہے اس لئے تم پرماتما پہ کبھی وشواس نہیں کر پاؤگے اور نہ ہی ان پر اپنی پون آستہ بنا پاؤگے اس لئے سنیاسی ہونے کا بھی تم پورا لاپ کبھی نہیں اٹھا پاؤگے سنیاسی ہونے کا لاپ تم ملتا ہے تو ہماری پربو میں پرمیشور میں پرماتما میں پون آستہ بن جاتی ہے تم سے پوچھتا ہوں کیا تمہاری آستہ پرماتما میں ہے یہ سن کر آنند کہتا ہے کہ اے مہاتما میں تو دنیا دیکھ کر آیا ہوں کہ جو برے کرم کرتے ہیں وہ فلتہ پھولتا ہے اور جو اچھا کرم کرتا ہے اسے کچھ بھی نہیں دیتا پرماتما اسے دکھی دکھ دیتا ہے اس لئے میں پرماتما پر اپنی پون آستہ کیسے بنا سکتا ہوں یہ سن کر اس بہت بچھو نے کہا کہ یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم پوری ارجہ اپنے سنیاسی جیون میں لگاؤگے اور اس کے بعد بھی تمہیں فلگی پرابتی نہ ہو تو تمہیں کیسا لگے گا اس لئے کسی کی بھی مدد کرنے کے لئے میں پاسدھان تمہیں بتاتا ہوں یہ پاسدھان سمجھ کر سنسار میں واپس لوٹ جاؤ اور سنسار میں گھرد جیون جیو اس کے بعد ہی سنیاسی جیون کا ادھے ہوتا ہے جب ہم اپنے گھرد جیون کو پون روپ سے سمجھ لیتے ہیں اور اپنی جمعہ داریوں کا نرباہ کر دیتے ہیں یہ کہہ کر بہت دکھشو نے کہنا شروع کیا کہ جب بھی تم کسی کی ساہتہ کرو کسی کی مدد کرو تو اس میں سب سے پہلی بات سب سے پہلی سجدان جو جھان میں رکھنے کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کسی کی مدد کرتے وقت کسی کی ساہتہ کرتے وقت کبھی بھی اس سے امید مت رکھنا یہ مجھ سوچنا کہ آج میں نے اس کی ساہتہ کر دی مدد کر دی تو کل بدلے میں یہ بھی میری ساہتہ کرے گا میری مدد کرے گا اگر تم ایسا سوچو گے تو تم جیون میں دکھوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ایک نہیں تو دوسرا دوسرا نہیں تو تیسرا کوئی نہ کوئی تمہاری امیدیں ضرور توڑے گا اور باستیتہ میں وہ مدد یا وہ ساہتہ ساہتہ نہیں ہوتی وہ ہمارے لالت کا ہی ایک روپ ہوتا ہے ہم اس کی ساہتہ یا مدد نربت طریقے سے نہیں کر رہے ہیں ہمارے من میں لالت کا بھاؤو ہے ہمارے من میں بدلے کا بھاؤو ہے ہم یہ سوچ کر مدد کرتے ہیں کہ اس کی مدد کر دیتا ہوں تو کل یہ میری مدد کرے گا اور یہی لالت ہمیں اکثر ان لوگوں کی مدد کرنے پر رش کر دیتا ہے جو کسی نہ کسی روپ میں دھنوان ہوتے ہیں چونکہ ہمیں لگتا ہے کہ کل یہ آدمی دھن کے دوارہ میری مدد کر سکتا ہے اور اس لیے جس انسان کو باستیتہ میں مدد کی آوشکتہ ہو ہو سکتا ہے وہ گریب ہو لیکن ہمارا من اپنے لالت کے وشی بھوٹ ہو کر اس کی مدد کبھی نہیں کرے گا اس لیے کسی کی مدد اور کسی کی ساہتہ کرنے کے اپنے وچاروں کو بستار دو کیول ایک پرکار کے ورگ کے لیے اپنی ساہتہ یا اپنی مدد پیش مت کرنا ان سب کے لیے سمان ہونی چاہیے ذرا سوچو ایک طرف تمہارا مٹ ہو جس کے پاس دھن ہے سب پتہ ہے اور دوسری طرف کوئی گریب عورت ہو جو بھوکی بیٹھی ہوئی ہے تمہارا دوست تم سے کہتا ہے کہ یار آج تو کھانے کے لیے اچھے اچھے پکوان مانگوا لو بزار سے اور دوسری طرف وہ عورت تم سے دو سکھی روٹی مانگ رہی ہے تو تم کس کی مدد کروگے کون مدد کا حق دار ہے پہلے ہمارا کرتب میں بنتا ہے کہ اس عورت کی بھوک مٹائیں لیکن اکثر انسان ایسا نہیں سوچتا وہ اپنے دوستوں کو تو کھلا دے گا اس کو تو بزار سے بہت مہنگی بستو مانگا کے دے دے گا لیکن کسی گریب کو اس کی بھوک مٹانے کے لیے پیسہ یا دھن نہیں دے گا دوسری بات جو کھیال میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سہیتہ کرتے وقت ہمارا لالچ کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں جننا چاہیے اکثر ہم جب بھی کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمارا لالچ اور ہماری سوارتی اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور ہم اپنی بھوششے کی یوزنہ تیار کر کے اس آدمی کی مدد کرتے ہیں ہمیش ہوجتے ہیں کہ اگر میں اس کا یہ کام کروں گا تو بھوششے میں یہ آدمی میرا وہ پورا کام کر دے گا اور وہ سہیتہ وہ مدد بلکل بھی پرما آدمہ کے دوار کو نہیں کھٹ کٹ آتی کیونکہ وہ لالچ ہے ظاہر ہے آپ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے لالچ کو ایک سہیتہ ایک مدد کا روپ دے رہے ہیں تیسری بات جو خیال رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سامرتے کے حساب سے دوسروں کی مدد کرو کبھی بھی ایک گھرست آدمی کو کسی کی اتنی سہیتہ نہیں کرنی چاہیے جس سے کہ اس کا پریوار اور اس کے بچے کشٹ میں جیون بٹھائیں سب سے پہلا فرض ہمارا ہوتا ہے اپنے پریوار کو سکھی رکھنا ان کی جڑورتیں پوری کرنا اور اس کے بعد دوسروں کی مدد کرنا آتا ہے لیکن کچھ لوگ دوسروں کی مدد پہلے کرتے ہیں اور اپنے پریوار کو توجہ کم دیتے ہیں جس سے کی پریوار میں لڑائی جھگڑے آئے دن پر رمتے رہتے ہیں اور یہ سب ہم سماج میں دیکھتے رہتے ہیں اپنے آس پاس اگلی بات جو خیال میں رکھنے کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا کرم اپنی جمعیداریاں دوسرے بدلے میں ہماری مدد نہیں کرتے تو ہمارا دل دکھی ہو جاتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ میں نے تو اپنا کام چھوڑ کر اس آدمی کی مدد کی تھی اور وہ آدمی میری مدد نہیں کر رہا ہے اس لئے اپنا کرم سرو پری اپنا کرم سب سے اوپر کیوں کی وہی کام کرنے کے لیے اس دنیا میں ہمارا جنم ہوا ہے اور سب سے آخر میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پرماتمہ کی مرضی صحیح سب کچھ ہوتا ہے ہمارا کرتے ہوئے ہے اپنے کرموں کو کرتے جانا کرنی دھرنی تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے اسی لئے جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اوپر والے پر چھوڑ دو اگر تمہیں کوئی دھوکہ بھی دیتا ہے تو یہ سمجھ کے چلو کہ یہ سب کچھ کہ وہ سب اوپر والے کی کرنی ہوتی ہے آپ یہ مان کے چلو کہ میں کرتا نہیں ہوں میں تو مادیم ہوں کروانے والا تو وہ ہے اس کے سامنے کسی کی مرضی چلی جب یہ آتھا یہ وشفاظ ہمارے من میں پنپلی لگتا ہے تو ہماری ساری شکایتیں دور ہو رہتی ہیں کیونکہ اس دنیا میں جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے جو بھی ہو رہا ہے اچھے کے لیے ہو رہا ہے اور جو بھی ہوگا اچھے کے لیے ہی ہوگا چاہے ہماری بدھی آج ورطمان میں اس سدھاند کو نہ سمجھتا ہے لیکن جیون میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موڑ پر آپ کو جرور یہ احساس ہوگا کہ جو ہوا تھا وہ اچھے کے لیے ہی ہوا تھا اسے ساری شکایتیں دور کر دو اور بس اپنے کرم کرتے جاؤ اپنے گھر جیون کو پور روپ سے جیو اور اس کے بعد ہی سنیاسی جیون کی نیب ہوتی ہے اس کے بعد بہت بکشو نے آنند کو کہا کہا کہ آپ اپنے گاؤں لوٹ جاؤ اپنی بیٹیوں کو واپس لے کر آؤ اپنے پالو پوسو اپنے بچوں کو واپس لے کر آؤ دوسری شادی کرلو لیکن بچوں کا پالن پوشن اچھے طریقے سے کرو یہ سنگر آنند اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گاؤں میں واپس لوٹ آتا ہے گاؤں میں کسی کو خبر نہیں تھی کہ آنند کہاں پر گرہ ہوا تھا اور وہ کیا گیان لے کر واپس لوٹ آئے لیکن اگلے دن صبح صبح گاؤں والوں نے آنند کے چہرے پر ایک الگی چمک دیکھی ایک الگی آبا پائی ایسی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکشن ترند مل جائے ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں